اسلام علیکم ایوروان وریکم ٹو مائی چینل سو سٹوڈن آج کے اس وڈیو ہم بات کرنے والے ہیں دعوت و انیورسٹی آف انجنرنگ ٹیکنالوجی کراچی کی ایڈمیشن تو دادہ ٹوئنٹی تھری کی الیجی بیٹی کریٹر کے بارے میں اس انیورسٹی میں کون کون الیجیبل ہے کون کون اپلائے کر سکتا ہے کن کن ڈپارمنٹس میں سٹوڈن اپلائے کر سکتا ہے اور ان کی کیا انٹرمیٹیڈ میں پرسنٹیج ہونا چاہیے تب ہوئے لیجیبل ہے اور بھی مزید میلوانات آپ کو اس ایک ویڈیو میں مینے والی ہے تو میک شر ویڈیو کے انٹ تک لازمی دیکھئے گا اور چینل پر نہیں تو چینل کو لازمی سے سسکرائب کر دینا کیونکہ اس چینل پر دادہ ٹوئنٹی کے ریگارڈنگ ہر ایک ویڈیو آپ کو مل جائے گا اس کا فارم کیسے فل کر سکتے ہیں اس کے ایڈمیشن کے ریگارڈنگ اس میں کون کون سے دپارٹمنٹس ہیں اس کی فیسٹ سے کیا ہے اس کے سی پی آپ کیسے فائن کر سکتے ہیں اور مزید ویڈیوز آپ کو اس چینل پر مل جائیں گے تو میک شر چینل کو لازمی سسکرائب کر دینا اس چینل پر اور بھی اوکمنگ جو اسکالشپ انٹرشپ جو آپ سانے والی ہے تو اس کے گھرنی بھی اپڈیٹ دی جاتی ہے تو میک شر چینل کو لازمی سسکرائب کر دیں تو ویڈیو کو اسٹار کرتے ہیں تو فرسٹ آفل میں آپ کو سمپلی سے ان کی جو الیجیبیٹ کے لیے وہ بتا دیتا ہوں پھر اس میں جو لکھا ہے انہوں نے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو موسٹلی اسٹوڈن نے مجھے کمنٹ کیا تھا جب میں نے پہلے ویڈیو بنایا تھا تو اس میں کے پری میڈی کر اوڈیجیبل ہیں یا نہیں ہیں ہاں وہ ایلیجیبل ہیں اس یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں بٹ انہیں ویٹ ایڈیشنل میتھیمیٹک کورس کرنا پڑے گا یا ان کو پہلے سے ایڈیشنل میتھیمیٹک کورس کمپلیٹ کر چکے ہیں تو وہ ایلیجیبل ہیں اور دوسری بات ہے کہ انٹر میڈیر کبھی جس کی ریزل نہیں ہے کیا وہ ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے وہ ایلیجیبل ہے لیکن آپ کو جب ان کی ایڈیمیشن کمپلیٹ ہو جائے گی ان کی ختم ہو جائے گی پھر ان کی آپ کی ایڈیمیشن ہو جائے گی دین اس ٹائم آپ کو انٹر میڈیر کے مارشلی لازمی چاہیے تو آپ اپنے رسک پر آپ فارم فل کر سکتے ہیں ابھی واقعی ڈاکیمنٹس کے رگارڈنگ میں بھی میں ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے وہ کنفرم کر کے پھر میں بنا دوں گا وہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو میک چوڈ ڈسکرپشن کو لازمی وزٹ کیجئے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس میں کون کون اپلائے کر سکتے ہیں پری انجنیرنگ وارے اپلائے کر سکتے ہیں پری میڈیکل وارے بھی کر سکتے ہیں جنہوں نے ڈیپلومہ کیا ہے وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں جنہوں نے کمپیٹو سائنس کیا ہے وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں پری انجنیرنگ وارے سب پروگرام میں اپلائے کر سکتا ہے پری میڈیکل وارے بھی سب پروگرام میں اپلائے کر سکتا ہے لیکن انہوں نے 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 کمپیٹر سائنس والے جنہوں نے انٹرمیٹر پر جنہوں نے انٹرمیٹر کمپیٹر سائنس میں کیا تو وہ کمپیٹر سائنس کے جو بی ایس پروگرامز ہیں جس میں سافر انجنیرنگ ہے کمپیٹر سائنس ہے آٹیفیشن انٹیلیجنس یا سائبر سیکریٹ ہے تو اس میں وہ اپلائی کا سکتا ہے تو مزید جانتے ہیں انہوں نے کیا کہ یہاں پہ لکھا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی یہاں پہ انٹرمیٹر کی اگر آپ کی انٹرمیٹر میں ففٹی پرسنڈ مارکس ہیں آپ کا بورڈ ای لیول کا ہو یا بی سی سے یا انٹرمیٹر آپ کسی بھی بورڈ سے کیا ہو یا اپنے ڈپلومہ کیا ہو ففٹی پرسنڈ مارکس تو وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ الیجیبل ہیں اس یونیسٹی میں دیکھیں تو پری انجنیرنگ کہ اگر آپ انٹرمیٹر کیا ہو پری میڈیکل و ایڈیشنل میت یا کمپیٹر سائنس کیا ہو انٹرمیٹر تو آپ الیجیبل ہیں آپ کی جو ایج لیمٹ ہونے چاہیے وہ پچیس ایئر سے زیادہ نہیں لینے چاہیے فار سپیشل ان ایڈمیشن بی ایس بی ایس پروگرام میں آپ کی پچیس سال سے زیادہ ہونے ہونے چاہیے بی ایس پروگرام میں آپ کی جو ایج وہ پچیس سال سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور جو بیچر آف آرکھٹیکچر میں ایڈمیشن لینے چاہتے ہیں ان کی ٹونٹی ٹو ایئر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور موسلی سٹوین کی ایج ہے وہ ٹونٹی ٹو سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جو موسلی پروگرامز ہیں اس میں بھی بتائے گیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی الیجیبیٹی کریٹیا بی ایس جو پروگرامز ہیں بیچر آف آرکیٹکچر پروگرامز کے الیجیبیٹی کریٹیا تھی آپ کے انٹرمیٹیٹ میں ففٹی پسٹر مارکس ہیں تو آپ الیجیبل ہیں ٹھیک ہے جی اور آپ کی ایج ٹونٹی ٹو سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے بی ایس پروگرامز جو کمپلی سائنس سوفٹر انجننگ اور سائیبر سیکورٹی یہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا تھا ٹھیک ہے باقی ہم بی ای کرتے ہیں بیچل آف انجننگ کی تو اس میں آپ کے سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونا لازمی ہے اگر آپ نے ڈپلومنگ کیا ہوا ہے انٹرمیٹر کیا ہوا ہے یا ای لیول یا آئی بی سی ٹھیک ہے کمپلیٹر کیا ہوا ہے تو آپ کی انٹرمیٹر میں سکسٹی پرسن مارکس ہیں تو آپ الیجیبل ہیں باقی ہم پری انجننگ فیزکس کیمسٹری آپ نے کیا ہو پری میٹیکل آپ کے فیزک کیمسٹری بھی کیا ہو تو یہ ان کے باقی سائنس جو گروپ ہے اس میں فیزکس کیمسٹری سائنس سارے آ جاتے ہیں باقی کچھ انفرمیشن یہاں پہ لکھی ہوئی ہے آپ کے لازمی پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ لازمی پڑھ لیجئے گا یہ اتنی اپلائیٹر نہیں ہے جو سپیشل جو اپلائی کرنا چاہتا ہے ان پرٹیکل انجنئر کی دپارمنٹ تو وہ پرٹیکل لازمی اس کو پڑھیں باقی اگر ہم بات کریں جو ڈی پروگرام جو ڈپلومہ کر کے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے رگارڈی انہوں نے ایک ٹیبل نیچے دے دیئے کہ کس ڈپارمنٹ میں ڈپلوموالے اپلائی کر سکتا ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو لازمی بتاتا ہوں باقی یہاں پہ لکھا ہوا اگر آپ نے انٹر میڈیٹ دوہزار تیس میں کیا تو آپ دوہزار بائیس والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں دوہزار ایکیس والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن دوہزار بیس والے اپلائیس میں نہیں کر سکتا ہے دوہزار کی پروگرامی ڈپلومہ علیہ کے لیے بھی سیم پروسیجر ہیں باقی آپ کے ایج لیمین میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ٹونٹی ٹو سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو نیچے یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ڈپلومہ جو کر کر چکے ہیں تو وہ کچھ ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں بیچر آف ارکٹیکچر میں ایم بیچر آف انجینئرنگ میں تو انہوں نے یہاں پہ وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے باقی انجینئرنہ انہیں الیکٹرونکس انجینئرنگ کی ہے جو سٹوڈنٹ الیکٹرونک انجینئرنگ میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے ڈاوز یونسٹی میں وہ اس نے ڈپلومہ کیا ہے جو ریلیمنٹ فیلڈ ہونی چاہیے تو انہوں نے اس چیزوں میں ڈپلومہ کیا ہو جو یہاں پہ لکھی ہوں ہے اٹومیشن لکھا ہوئے بائیو میڈیکل اگر انہوں نے الیکٹرونکس سے الیکٹیکل ہے تو انہوں نے اگر کیا ہے ڈپلومہ تو وہ الیجیبل ہیں وہ صرف الیکٹرونک انجینئرنگ میں اپلائی کر سکتے ہیں باقی اگر کیمیکل انجینئر کی بات کیا اگر اس انہوں نے ڈپلومہ کیمیکل ہے کیمیکل پروسسنگ یا کیمیکل کے ریگرڈنگ جو بھی آتا ہے فیلڈ اگر اس میں کیا ہے تو وہ الیجیبل ہے یہاں پہ سارے لکھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ انہوں کو پڑھ لیجی اگر میں سارے بتاؤں گا تو ٹائم زیادہ ویسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ویڈیو لینڈ ہی ہو جائے گی تو اگر ہم بات کریں پیٹرونک کی گیس کی بات کریں تو اگر اس نے کیمیکل یا پیٹرونک کیمیکل یا پیٹرونک میں ہم ڈپلومہ کیا تو وہ الیجیبل ہے باقی انڈسٹرل ہیں مینیفیکچر انجینئرنگ اگر بات کریں تو یہاں پہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ آٹوائی ڈیزل آٹومیشن کاسم اٹلین فندرونک کیمیکل باقی جو یہاں پہ ڈپلومہ گرن ان چیزوں میں کیا ہوئے ان دپارمنٹس میں تو وہ لے سکتا ہے پیٹرونک کے ایسے دپارمنٹ انڈاو اینڈسٹی باقی تیلی کمینکریشن انجینئرنگ میں تو یہاں پہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے پڑھ لیجیے گا جنہوں نے کمپیٹر کیا ہے کمپیٹر انفرمیشن کیا ہے آٹومیشن کیا ہے ان دی ای میں انڈیپلومہ تو وہ الیجیبل ہے ٹیلی کمینکریشن انجینئرنگ کے لئے جو سکتا ہے کمپیٹر انجینئرنگ کمپیٹر سسٹم انجینئرنگ یا سوفٹر انجینئرنگ میں لینا چاہتا ہے تو انہوں نے آٹومیشن کمپیٹر یا کمپیٹر انفرمیشن اور لیکٹرونکس تو اگر ان چیزوں میں کیا ہے انڈیپلومہ تو وہ الیجیبل ہے پارکنی آرکیٹیکچر کے لئے لازمی کہ انہوں نے انڈیپلومہ آرکیٹیکچر میں کیا یا سیول میں کیا تو وہ الیجیبل ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری الیجیویٹی کلیٹر کے بارے میں میں نے آپ کو پلی تفسیر کے ساتھ بتا دیئے باقی ہم بات کرتے ہیں جو ان الیجیبلی کلیٹر کے کہ کون سے سٹوڈنٹ جو اپلائی نہیں کر سکتے ہیں تو وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے اگر میں یہ بتاؤں گا تو پوری ویڈیو لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے باقی اس میں اتنا کچھ ہے نہیں ٹھیک ہے باقی یہاں ریزیر سیچ کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور کچھ اور انفرمیشن ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا باقی جو لیکس ویڈیو میں نے آنے والی ہے ٹھیک ہے اب فارم رجیکٹ ہو سکتا ہے کیوں ہو سکتا ہے تو وہ بھی چیزیں لکھی ہوئے تو اس کو بھی آپ کو لازمی پڑھنا ہے ٹھیک ہے باقی یہ جو سارے نیچے لکھی ہوئے اپلیکیشن پروسس ہے اس پر میں نے ویڈیو بنا دیا سیڈ ڈیسٹوپیشن کیا ہے الیجی بیٹی کریٹر میں نے ابھی بتا دیا ٹھیک ہے باقی ایڈمیشن پالیسی اتنی پڑھن نہیں ہیں باقی فیس چیک کی ریکارڈی میں نے ویڈیو بنا دیا سیپن کیسے کلگری وہ بھی میں نے ویڈیو بنا دیا تو مطلب موسٹی میں نے سب ویڈیو بنا دیا پھر بھی تو آپ کمنٹ سیکشن کمنٹ کر سکتے ہیں میں اس پر ویڈیو لازمی بنا دوں گا اور وارس اپ گروپ میں نے بنا دیا ہے کہ اس کے طرح پاس پرپر وہاں پہ ملے جائیں گے اور ان کی پرپیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو وارس اپ گروپ جس کے پر مل جائے گا آپ کو تو جوائن کر لیجئے گا باقی ان کو لازمیں سسکرائب کرتے ہیں اور بھی مزید ویڈیو آنے والی ہے دعو جو انیو سکر کرنے تو آج کے دوئے اتنے تھا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں